میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ملک کو کنگال کر دیا ہے جنہوں نے آج ہمارے پچاسی فیصد لوگوں کو اس وقت جس پجھدوری سے گزر رہے ہیں اور میرے پیچھے کیا آواز آ رہی ہے عمران ریاض کی آواز آ رہی ہے جس کو ہتکڑیوں میں پیچھ کیا جا رہا ہے علاقہ ہتکڑیوں میں ان بدماشوں کو جنہوں نے مجھے پورے ملک کے اندر چکر دیئے اور جنہوں نے مجھ پر تشدد کیا ان بدماشوں کو ہتکڑی لگنی چاہیے ریخ رشید کے جس طریقے سے کیا گیا اس کی مضمت کرتی ہیں شاندانہ گلزار کیا مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح فیوات چودری کو جس تشدد کے ساتھ جس طریقے سے ان کو پورے لاہور کے اندر اسلامباد کے اندر گمائیا گیا جس طریقے سے ان پر کیس بنایا گیا مکمل طور پر پوری قوم اس کی مضمت کرتی ہے میں نے آپ سے بولا یہ ٹائم گزر جائے گا ماملہ میری ذات کا نہیں ہے ماملہ ہمارے ملک کا ہے میرے بولنے کا رائٹ ہے اس کو ہم کبھی سرنڈر نہیں گئے میں نے کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں مجھے افسوس ہو جو میں نے کہا میں اس پر قائم ہوں اور میں نے جس صاحب کو کہا ہے کہ جس صاحب میں اپنی ماں کا ایک بیٹا نہیں ہوں اور بیٹے بھی ہیں لیکن ارشد کی ماں کے پاس اب کوئی بیٹا نہیں ہے سارا آواز نہیں ہے پہلے انٹری میں اس طریقے سے آپ ہی گتار کیے گیا کیا آپ دشت گھت دیں گے آپ نے کہاں ہم لوگ گتار ہیں ہم گتار ہیں گتار ہم لوگ شکر کر پہلے گی شکریہ